الاصل الثالث من الاصل الثلاث من نبیك علی الصلاة والسلام اور تیسرا اصل ان تین چیزوں میں سے یہ ہے کہ تمہارا نبی کون ہے هو محمد علی الصلاة والسلام وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابن عبداللہ جو عبداللہ کے بیٹے ہیں ابن عبدالمطلب جو عبدالمطلب کے پوتے ہیں ابن حاشم جو حاشم کے پر پوتے ہیں وحاشم من قریش اور حاشم قریش قبیلے سے ہیں وقریش من العرب اور قریش عرب کا ایک قبیلہ ہے اور عرب اصل میں اسماعیل جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کی نسل سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیو 63 سال تھی چالیس نبوہ سے پہلے اور تیس سال نبی اور رسول ہونے کے بعد آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ توحید کی دعوت دیتے تھے اور شرک سے لوگوں کو ڈراتے تھے آپ کس کی طرف بھیجے گئے آپ مانو تتہ دانو دونوں کے لئے بھیجے گئے اس کا کیا مطلب ہے اس کا عرث یہ ہے کہ ہر وہ ویقتی جو اس سنسار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا ہے اور اس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچتی ہے اور اس کے بعد وہ بھی وہ ایمان نہیں لاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا ہے تو وہ کافر اور مشرک ہے چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو بودھ ہو یا وہ سکھ ہو کوئی بھی ہو کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو سمسط پرکار کی پرشانشاہ اللہ کے لئے ہے دین ہمارا کامل اور مکمل ہے اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی کمی نہیں ہے اور یہ اللہ بلالبیل کا بارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لئے ہمارے دین کو مکمل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پرکار کی ایسی وستو کو ایسی چیزوں کو نہیں چھوڑا ہے جو ویقتی کو اللہ سے قریب کر دے اور جو اس میں سب سے بری چیز ہے وہ توحید ہے اور اللہ سے دور کرنے والی کوئی بھی ایسی وستو نہیں ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درانا دیا ہو اور اس درانے والی سب سے بری چیز میں سے شرک ہے ولد بمکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے وفرضت علیہ السلام المفروض الخمس قبل الہجرہ بثلاث سنی اور ہجرت سے تین سال پہلے آپ پر پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئی ثم ہاجر الی المدینہ پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے ودفن بیہ علیہ السلام اور مدینہ ہی میں آپ کو دفن کیا گیا لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر الحق و ملحق البشر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے مانو تھے تو مانو ہی کی جیسا ان کا حشر ہوا نعم اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہمارے نبی کے ساتھ جنت کے جو عالی درجے ہیں فرضو سے عالی میں ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما